بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور گوڈیوننگ پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے امیدہ آپ سب لوگ اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو وینس ٹی وی پہ شام چھے سے سات بجے کے درمیان ہوتا ہے اور اس میں آپ ہمیں لائف کالز کر سکتے ہیں آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی امیگریشن قوانین کا کوئی مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ کسی سلسلے میں قانونی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر کے ہم سے گائیڈنس لے سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے میں چند باتیں ضرور ریپیٹ کروں گا سب سے پہلے یہ کہ ناظرین جب آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے آپ ہمیں جب کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے تو براہ مربانی اپنے ٹی وی کا وولیوم پلیز بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈی لے کے آپ کے مجھ سے بات ہو سکے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری کوشش ہوتی ہے اس ایک گھنٹے کے دورانیوں میں کہ جتنے بھی ہمارے کالرز ہوتے ہیں ان سے ہم کال لے سکیں اور ان سے بات ہو سکے تو اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں اور آخر میں اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ جب بھی آپ کی اس پروگرام میں مجھ سے بات ہوتی ہے تو مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی کوئی بھی اپنا اگلا اپنے کیس ریلیٹڈ اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں تاکہ کیونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا اس پروگرام میں کہ میں آپ کا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکوں تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ ہو اپنا اگلا سٹیپ اپنے کیس کے سلسلے میں اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل کے پاس جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کریں تو ناظرین سکرین پہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کو قانونی مسئلہ ہے اس سلسلے میں آپ کی رنمائی کر سکوں آپ کی گائیڈنس کر سکوں ناظرین ناظرین ہمیشہ کی طرح جو ہر پروگرام کے شروع میں میں اگر کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے مگریشن قوانین کے سلسلے میں خاص طور سے تو میں آپ کو ضرور وہ دیتا ہوں میں اپنے پچھلے پروگراموں میں ٹوئیک کا بھی ذکر کیا تھا کہ جس میں ہوم آفیس کے اگینس فیضہ کیا تھا ٹرابیونل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو خاص طور پر جو لوگ ٹوئیک سے افیکٹ ہوئے تھے انہوں نے اس سلسلے میں کسی وقیل سے جا کے رنمائی حاصل کی ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہوم آفیس کے اپلیکیشن کی فیضے بھی بڑھتی رہتی ہیں وہ بھی ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو لیکن اب جو ریسنٹلی جو سیچویشن آ رہی ہے اس میں پروپوزلز ہیں کہ جو اپیلز جو ہوتی ہیں ٹرابیونل میں امیگریشن کی کیسز میں جو اپیلز ہوتی ہیں اس میں کافی میجر قسم کی شاید فیس جو ہے وہ بڑھیں ابھی فیلحال تو جو فیس ہے وہ اورل اپلیکیشن ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں ٹرابیونل میں آپ کے وکیل بھی جاتے ہیں تو اس کی ایک سو چالیس پاؤنڈ کوڈ کی فیس ہے لیکن اس کو بڑھا کے شاید کافی ساتھ آٹھ سو پاؤنڈ کرنے کا جو ہے وہ پروپوزل ہے اسی طرح جو ریٹن سبمیشنز ہوتے ہیں یا پیپر ہیرنگ ہوتی ہے جس میں آپ خود نہیں جاتے اور آپ کی طرف سے ریپیزنٹیشن مطلب ان رائٹنگ جاتی ہے اس کی جو کرنٹلی جو کوڈ کی فیس ہے وہ ایٹی پاؤنڈز ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اسی طرح اگر کوئی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی اپڈیٹ آتی رہتی ہے میں بتاتا رہتا ہوں ناظرین جیسے کہ میں نے کہا ہے سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر میں یہ ضرور بولوں گا کہ ٹوئک کے حوالے سے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ جس کا خاص طور سے ٹوئک کا مسئلہ بنا تھا اس کو چاہیے کہ وہ ضرور کسی وکیل سے رابطہ کرے کیونکہ ٹرابیونل کا جو ہوم آفیس کے خلاف آیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کیس جو ہے وہ پٹھری پہ دوبارہ چڑھ سکے اس کو ضرور چاہیے کہ وہ کسی وکیل سے رابطہ کر کے اپنے کیس کو فال اپ کرے تو ناظرین پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے ہم کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی میں عمر بات کر رہا ہوں میں نے سوال یہ پوچھنا تھا اپنے دوست کے حوالے سے وہ انٹرپنٹر ویزے پہ ہے تین سال کو ثلاثی�� نہیں کر رہا جیو جی تو لاسٹ تین میں آپ کو کو آگیا گئی تھی تھی تو بیچ میں لائنٹ ہوتا ہو گئی تھی آچھا تو میں مقتصد ہم بطا دیتا ہوں کہ ان کو یہ رہتے ہیں ابھی آٹھ سال ہو گئے دیتا ہوں تو ابھی عقسیشن ڈو ہے انٹرپنٹر کی تو وہ مائرد ہے جب ان کی بچے نہیں ہیں ان کی وائیس بھی در ہی ہیں لیکن مسئلہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کے ان جو ہے وہ اپنا تین سال کو تھو نہیں کر رہا سی طرح کیسے جیسے کرنا چاہیئے تھا کہ ان کو امپرائیمنٹین چاہیئی تھی یا ان کو پھر اس میں انویسمنٹ کرنے تھے پیسے طرح نے کوئی چلایا ہے نہیں مطلب کے نا پیرا سوال یہ اس مختصر اس کے لیے کہ وہ کسی اور کیٹیگری میں سوچ ہو سکتے ہیں یا پھر وہ کس پیٹیگری میں ان کے حیرتے میں آٹھ سال ہو گئے ہیں دیکھیں اور کیٹیگری میں جو ہے وہ depending on his circumstances اس پر depend کرتا ہے آپ نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اگر ان کی وائف بیٹش ہیں تو وہ بیٹش نہیں ہے بیٹش نہیں ہے وہ پاکستان سے کر کے لیے کہا ہے بیٹش نہیں ہے اچھا بیٹش نہیں ہے تو اس کے علاوہ تو پھر جو ہے یا تو سٹیورنٹ کی ٹیئر فور کی کٹیگری ہے یا اگر وہ ٹیئر ٹو پہ جانا چاہتے ہیں جس کو ورک پرمیٹ عام لحظوں میں کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی آفر ہے تو یہ تو depend کرتا ہے ان کے circumstances پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ کسی وکیر کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو سر جی ہلو ہلو سر جی جی بولیے کون بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں سنیل بول رہا ہوں لنڈن سے سر جی سنیل سب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرا دو کوئیسن ہے سر میں نے 2015 سپتمبر میں افالہ رو پی اف پی ڈالا تھا تو اس کے بعد ایک مہنے کے بعد میرا بیوی کا بائیومیٹرک آ گیا تو بیوی نے بائیومیٹرک دی اس کے بعد دو مہنے کے بعد میرا بائیومیٹرک آیا پھر میں نے بائیومیٹرک دیا اچھا پھر میرے دو مہنے کے بعد پھر بیوی کا اگن بائیومیٹرک ہوم اپس سے آیا لیٹر بیوی نے پہلے بھی دی تھی پھر چار مہنے کے بعد بیوی کا بائیومیٹرک آیا اور دوستہ میرا کوئیشن ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے ہوم اپس نے گلتی کی یا کیا ہوا یہ ہم کو معلوم نہیں اور دوستی چیز جب میں 2015 سپتمبر میں جب میں نے افالہ رو اف پی ڈالا تھا تو ساتھ میں نے ابھی چلا گیا ہے اس ساتھ مینا اوہ ائر سے کنٹینیو ہوتا ہے کہ یہ بریک ہوتا ہے کوئی لوگ بولتے ہیں کہ جب افالہ رو اف پی میں آپ ڈالتے ہو جو آپ کا جتنا بھی منت جائے گا اوہ ٹین ائرس بیس میں کنٹینیو نہیں ہوگا ہے دیکھیں سنیلی صاحب دو باتیں ہیں دو سوال ہیں آپ کے جہاں تک بائیومیٹرک کا تعلق تھا نا کہ آپ کی وائف کا دوبارہ آیا تو یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی کوئی نارملی تو ایک ہی مرتبہ بائیومیٹرک لیتے ہیں ایک اپلیکیشن میں ہوم آفیس والے لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی ادھر ادھر ہو گئی ہو کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے دوبارہ ریکویس کی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نارملی ویسے ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دوسرا آپ کا سوال ہے نا کہ کنٹینیوٹی آپ کی جو ہیں وہ جا چکے ہیں سنیلی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں اگر آپ نے سپٹیمبر 2015 میں جب آپ نے FLR FP کی اپلیکیشن کی تھی اگر اس وقت آپ کے پاس ویزا تھا اور آپ اوور سٹیئر نہیں تھے اور ویزا ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنی اپلیکیشن کی تھی تو پھر تو آپ کا آپ اوور سٹیئر نہیں ہوتے پھر وہ آپ کا ٹائم دس سال میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ویزا ختم ہونے کے بعد FLR FP اپلیکیشن کی تھی تو پھر وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ continue نہیں ہوتا of course کیونکہ ویزا آپ کا ختم ہو گیا تھا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو I have a question about my suppose visa extension when should I need to apply for visa extension my visa granted is January 9 2014 and I came in the UK 13 January 2014 and the visa will expire October 9 2016 the main question is when should I need to apply for visa extension and which one test I need to do okay in relation to your question when exactly is your visa expiring October 9 2016 October 9 2016 so you can apply for your extension just after 11th or 12th of September 2016 okay so anytime between 12th of September 2016 up until 9th of October 2016 you have 28 days window in which you can apply I need to do sorry in relation to the test did you do an A1 test yes I did it but it expired okay if you have already done an A1 test normally it is acceptable by the home office they accept it when you apply for extension if it was originally accepted for the original application then at the time of your extension application the home office accepts that English language test I hope you've got your answer thank you very much hello 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 نے اس وقت تو اگر ٹین ایئرز کی بیس کے اوپر ہم آہ ہونے کے بعد اس کو ریجسٹر کروا کے آہ آہ آ پلائی کرتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اب میں دیکھیں جہاں تک پہلے آپ کے قویشن کا تعلق ہے نا اگر آپ کے وکیل کو اور آپ کو کسی کو آہ ہیرنگ کا وہ نہیں ملا تو ان کو چاہیے کہ وہ کوٹ سے رابطہ کریں اور ان کو اپلیکیشن کریں کہ آپ کی ری ہیرنگ ہو کیونکہ ان کو ان کو ڈیٹ کا ہیرنگ کی ڈیٹ کا نہیں ملا تھا تو پھر اس پہ کوٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس پہ ری ہیرنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے جب آپ کے بچے دس سال کے ہو جاتے ہیں یہاں پہ اگر وہ پیدا بھی ہوئیں یہی پہ ہوئیں تو ان کے لیے ان کو آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ مطلب اگر آپ کے یہ جی آر کا اپلیکیشن کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے یہ اپلیکیشن ختم ہو گئی ہوئی ہے تو آپ اس بیسس پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس پیرنٹ آف بیٹس سیٹیزم بہت شکریہ تینکیو ویری مچ نیکس کال کی طرف شلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والے اسلام کون سب ہو رہے جی میں آلی بات کر رہوں منچسٹر سے جی علی صاحب بولیے کیا سوال آپ کا میرا یہ سوال ہے مجھے ملی تھی اس کے بعد آپ کے لئے آپ کو پرانے رولز کے تحت ڈسکریشن ریلیو ملی ہوئی ہے تو آپ کے لئے کمپسری نہیں ہے کہ آپ انڈیفنیٹ کرتے وقت بی ون اور لائف ان دے یوکی ٹیسٹ کریں اور دوسرا سوری دوسرا question یہ تھا کہ وہ میں foreign nationality apply کر سکتا ہوں after یہاں وہ 10 years مجھے wait کرنا پڑے گا دیکھیں اگر اگر تو آپ کو جب discretion leave ملی تھی اس وقت آپ legal تھے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے اگر نہیں تھے تو پھر آپ کو جب آپ کو discretion leave ملی تھی اس سے 10 years wait کرنا پڑے گا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ hello 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 ناظرین ایک مرتبہ پھر میں repeat کروں گا ہر پروگرام میں مجھے کئی مرتبہ میں repeat کرتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ کی call through ہوتی ہے please اپنے tv کا volume بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی delay کے آپ سے بات ہو سکے اپنے اگلے call ہلو hello اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میں سکندر بول رہا ہوں سر جی سکندر صاحب بولی ہے کیا سوال آپ کا سر میرا سوال یہ ہے کہ میری application پڑی تھی home office کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے tweet کیا ہو ہے تو آپ جو ہے retake کر کے دوبارہ english course کر کے ہمیں بیج دیں ہمہ وہ میں نے انہیں بیج دیا اس کے بعد دو سال وہاں کے میری application پڑی رہی جی جی اور انہوں نے کوئی reply نہیں کیا اور اس کے بعد میرے جب دس سال پورے ہوگے تو میں premium service window پہ گیا دوبارہ پھر printing exam کر کے life in یوکے سب کچھ کر کے جو دس سال legal میں نے گزار کے window پہ گیا جنوری میں اس جنوری میں انہوں نے اس دفعہ مجھے deception لگا دی چار مین پہلے یعنی اس جنوری میں کابنٹ دوزار بارہ میں ٹوئے کیا تھا جی تو آپ کی دس سال کی application جو ہے ہم نے consider تو کی ہے لیگلی لیکن آپ نے وہ deception کی ہے ٹوئے کی جی 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 انہوں نے مجھے appeal right دیا سار تو میں نے اب appeal کی ہوئی ہے اور وہ notice of appeal مجھے مل گیا لیکن ابھی hearing date نہیں آئی اور پتہ آپ بتا رہے تھے پروگرام میں اور میں سنتا بھی رہتا ہوں کہ جی کچھ تو ایک آئی ہے وہ کوئی رپورٹی کوئی انرپورٹی اس طرح چل رہا ہے تو میرا بغیر hearing کے سار ہو سکتا ہے یا مجھے hearing پہ جانا پڑے گا یا مجھے اب کیا کرنا چاہیے جی دیکھیں آپ آپ کو فیلال یہ کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا hold کریں مجھے بتایا کہ break کا time ہو گیا تو میں break کے بعد انشاءاللہ واپس آگے آپ کی call سے دوبارہ start کروں گا ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں Thank you